اعوذ باللہ سمیل علیم انہی شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا علی یا عظیم یا علیم یا علیم انتا ربی و علم کا حسب و نعم رب ربی و نعم الحسب حسب تنصر منتشاؤ و انتا العزیز الرحیم اسلاد و اسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا نبی اللہ اسلاد و اسلام علیکہ یا سیدی یا امام الانبیاء والمسلیم وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا راہی تلاشکین صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہی وسلم اسٹریہ و روحانیت کی طرف سے صداقت قادریہ آپ کی حدومت میں حاضر ہے امید کا تو ناظرین آپ تمامی اخباب حیریہ سے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ مشہار رکھے انسہ رکھے مسکراتہ رکھے آمین یا رب العالمین ناظرین آج کا جو وظیفہ ہے وہ بہت ہی کمال کا ہے بہت ہی بہترین ہے تسقیر کائنات کا ناظرین تسقیر دولت کا تسقیر خلائی کا آزمودہ اور مجارب عمل ہے جسے چاہو ناظرین اپنے دعبے آپ دار سکتے ہیں یعنی اپنی بات منوا سکتے ہیں ناظرین یہ بہت بہترین اور بہت ہی حاصل ہے وہ ناظرین مختصر صرف ایک لفظ پر مشتمل ہے جو آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں تسقیر خلائی کو تسقیر دولت اس سے پہلے ناظرین ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ہمارے چینل اس لیے آپ روحانیت سبسکرائب نہیں کیا تو کار لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ریڈیوز بہ آسانی ملتی رہیں اور اس کلپ کو بھی اندر ضرور دیکھئے گا تاکہ ناظرین تسقیر خلائی کو کائنات کا جو حاصل اور مجرب ترین عمل ہم آپ کی حدمت میں پیش کرنے جا رہی ہیں وہ آپ جان پائیں سمجھ پائیں اور ناظرین اس عمل کو کر کے آپ کسی کو بھی اپنے تابع کر بائیں تسقیر خلائی تسقیر کائنات اور تسقیر دولت کا یہ مجرب عمل کر کے بیش مار فوائد حاصل کر بائیں ناظرین آج کا وظیفہ چونکہ بہت خاص ہے تسقیر خلائی کیا نہیں ناظرین اللہ تبارک و تعالی کی محلوقات کو تابع کرنا ناظرین پیسہ یعنی تولت کو تابع کرنا ناظرین تابع کرنا تابع کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی تمام محلوقات کو تابع کر لیں گے اور پھر آپ جیسا کہیں گے ویسا مان لیا جائے گا آپ کا حکم اور آپ بادشاہ بن جائیں گے اور جو بھی ناظرین آپ کی مرضی ہوگی آپ کام لیتے رہیں گے ایسا ہرگز نہیں ہے اور نہ ہی ناظرین ایسا ہوتا ہے تسقیر خلائی کا مطلب یہ ہے کہ اس عمل کے کرنے کے بعد یہ ضروری نہیں کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں یا جس سے نہیں کرتے ہیں تمام لوگ چاہے وہ آپ کے دشمن ہیں چاہے وہ آپ کے دوست ہیں یا ناظرین کسی اور محلوق سے ہیں اللہ پاک کی اور وہ بھی ناظرین بہت سی محلوقات ہیں اس عمل سے ناظرین ان محلوقات میں ایسے رجحان پیدا ہوگا انسان ہے جنات ہے یا ناظرین کوئی بھی ہے دولت ہے پیسہ ہے کچھ بھی ہے ناظرین ایسا رجحان پیدا ہوگا کہ ناظرین وہ آپ کے تابع ہو جائیں گے اور آپ سے پیار کریں گے لیکن ناظرین یہ ہوگا آہستہ آہستہ آپ جہاں بیٹھیں گے ایدگید اللہ تعالیٰ کی محلوقات ہی محلوقات نظر آئے گی یعنی ناظرین آپ سے محبت ہو جائے گی اور جب آپ سے محبت ہو جائے گی تب آپ ان سے کام لے سکتے ہیں کام نکلوا بھی سکتے ہیں وہ ناظرین آپ کا اپنا طریقہ ہے آپ کس طرح سے اپنے اس عمل سے فائدہ اٹھاتے ہیں فائدہ حاصل کرتے ہیں اس عمل سے ناظرین حلائق کو تصحیل کرتے ہیں اور اپنے قابو میں چونکہ ناظرین یہ بہت ہی حاصل اور مفید عمل ہے اس کے ناظرین فائد تو بے شمار ہیں ہم نے آپ کو بتائے ڈاکٹر حضرات بکلا حضرات وہ ناظرین کریانے کی شاپ ہے حکیم حضرات یعنی ناظرین زیادہ تار وہ افراد جو جن کا تعلق حلائق سے ہے یعنی محلوق سے ہے وہ یہ عمل کریں تو بہت فائدہ ہوگا محبت کے حوالے سے گل کر آپ کرنا چاہیں تو فائدہ حاصل ہوگا دولت کے حوالے سے دولت کو تسکیر کرنا چاہیں تو فائدہ ہوگا یعنی ناظرین آپ یہ تصویح پڑھتے ہوئے جو ہم آپ کو بتائیں گے کیونکہ ناظرین آپ کو سکرین پر تو نظر آ ہی رہی ہے اس تصویح کو پڑھتے ہوئے آپ جو توجہ کریں گے جس طرح سوچیں گے اس کے مطابق آہستہ آہستہ کام ہونا شروع ہو جائے گا یہ نہیں ہے ادر آپ نے تصویح بڑی دو ساتھی کام ہو گیا ایسا بالکل نہیں ہے پہلے آپ نے تابع کرنا ہوگا اور آپ کا جو مقصد ہوگا اس میں بہت آسانی آئے گی یہ برانے کی ناظرین بلکل بھی ضرورت نہیں ہے آپ نے روزانہ 130 مرتبہ یعنی ناظرین روزانہ 130 مرتبہ پڑھیں تو پانچ ملٹ بھی نہیں لگتے اول آخت ایک ایک مرتبہ تین مرتبہ پانچ مرتبہ درودے پاک پڑھ لیں درودے ابراہیمی شریف بیچ میں ناظرین آپ نے یہ اسم مبارک پڑھنا ہے اس کے دلاوت کرنی ہے یا مستعطیو ناظرین آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے آپ نے یہ لفظ پڑھنا ہے ایک ہی لفظ ہے اول آکر دروشل پڑھیں بیچ میں ناظرین اسی طرح سے آپ نے پڑھنا ہے 130 مرتبہ پڑھنا ہے بہت ہی ناظرین آسان اور آزمودہ عمل ہے انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کو ضرور فائدہ ہوگا اور ناظرین آپ دیکھیں گے کہ اس کے لئے تذکیریں خلائق ہوتی ہے تذکیریں دولت ہوتی ہے لیکن ناظرین آپ کریں گے چاند دن کریں گے تو پھر اب اس عمل کو کتنے دن کرنا ہے اس کی کوئی پابندی نہیں ہے آپ تاہیات کرتے رہیں تو زیادہ فائدہ حاصل ہوگا نہیں تو ناظرین آپ جتنا قائم کرنا چاہیں کر لیں لیکن ناظرین فائدہ آپ کو ہوگا کچھ دن کرنے سے یعنی دس بیس دن کریں گے تو آہستہ آہستہ سے معاملات آسان ہونا شروع ہو جائیں گے یعنی جس طرح آپ چاہیں گے اس طرح ہونا شروع ہو جائیں گے ایک دو دن میں تو یہ ریزلٹ نہیں ملتا ہفتہ دو ہفتے آپ کریں گے تو ریزلٹ بننا شروع ہو جائیں گے اس کے بعد کرتے رہیں تاہیات کرتے رہیں ایک سو تیس مرتبہ اس لفظ کو پڑھتے رہیں جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے انشاءاللہ ناظرین بے پناہ آپ کو فائدہ حاصل ہوگا اور یقین کریں کہ آپ ہاتھ اٹھا کر ہمیں دعائی لے گے تو ناظرین اس تو ناظرین اس مجرب عمل کی یعنی تذکیر کائنات کی تذکیر خلائق کی تذکیر دولت کی اس تمامی احباب کو تمامی احباب کو اس عمل کی اجازت ہے جسے چاہیں اپنے تابع کریں لیکن ناظرین چائز خاطتہ کریں عمل کی اجازت ہے لیکن اپنے چائز کرنا ہے کسے کے ساتھ ناچائز نہیں کرنا جس کو تابع کرنا ہو اس کا تصور رکھیں تو پھر بے شمار فائدہ حاصل ہوگا یعنی وہ آہستہ آہستہ کے قریب ہوگا آپ سے محبت کرے گا آپ تمامی احباب کو اجازت ہے مگر چائز اس کے علاوہ ناظرین اپنے جسمانی روحانی مسائل کے حل کے لئے اب ہم سے رابطہ بھی فرما سکتے ہیں کسی بھی وقت رابطہ فرما سکتے ہیں ہماری کوشش ہوگی ناظرین کی آپ کے مسئلے کو دیکھتے ہوئے آپ کے مسئلے کے مطابق اس کا حال نکال کر آپ کی حجمت میں پیش کرسکے ناظرین اپنی جازت چاہتا ہوں دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا صدافت کو صدافت قادری کی دین کو اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم